اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک نصیحت میں آپ کا استقبال کیا جا رہا ہے آج اس مجلس میں ہم جس ٹوپک پر بات کرنے جا رہے ہیں سفید بالوں کو سیاہ کرنا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں لوگ اپنے سر کے بالوں کو اور اپنے داڑی کے بالوں کو اگر سفید ہو جاتے ہیں تو سیاہ کر لیتے ہیں ہر دن سیاہ کرتے رہتے ہیں ہر ہفتے میں سیاہ کرتے رہتے ہیں تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت میں ان لوگوں کے لئے کیا رہنمائی کی گئی ہے وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قول اس حدیث کو بیان کرنے والے صاحبی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو قحافہ جو حضرت عقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہیں وہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبل کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لائے گیا ان کے سر کے بال مکمل طور پر سفید ہو چکے تھے اور ان کی داڑی مکمل طور پر سفید ہو چکی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں اور آپ کی داڑی مکمل سفید ہو چکی ہے تو آپ نے کہا غیروہادہ ان سفید بالوں کو بدل دیں وجتنیب السوادہ لیکن یاد رکھیں کہ ان سفید بالوں کو بدلنا چاہیں آپ تو سیاہ کر کے نہ بدلیں بلیک کلر نہ لگائیں گودریج کلر نہ لگائیں تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے تو آج ہم پوری سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی بال سفید ہوتے ہیں تو ان بالوں کو سیاہ کیا جاتا ہے جبکہ اس حدیث میں اس مسلم کے حدیث میں بالوں کو بلیک بنانے سے بالوں کو سیاہ خضاب لگانے سے سختی سے منع فرمایا ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ